سرسار وہ شخص ہوتا ہے جو بہت زیادہ باتیں کرے اور نہ صرف یہ کہ زیادہ باتیں کرے بلکہ ہر طرح کے حدود و قیود سے باہر نکل جائے اس بات کی پروانے کرے کہ وہ بات جو کر رہا ہے وہ درست ہے یا نہیں جائز ہے یا ناجائز ہے اور اس کی اس بات سے دوسروں پر کیا اثرات پڑیں گے یعنی وہ اس بات کی پروانی کرتا اس کو بس بولنا ہے جو اس کے دل میں آئے کیونکہ اسے بولنے کی آزادی ملی ہوئی تو زبان کے درست استعمال کے لیے ہمارے دین نے ہمیں بہت سی بہترین تعلیمات دی ہیں اور زبان کے غلط استعمال کو رکنے کے لیے بہت سی تنبیہات بھی کی ہیں وارننگز دی ہیں تو ان کا ہمیں پتا ہونا چاہیے ہر انسان کسی نہ کسی گروہ یا کسی نہ کسی پارٹی میں شامل ہوتا ہے کیونکہ یہ انسان کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ استعمائی زندگی بسر کرے اکیلہ انسان کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتا عموماً وہ کس کی جماعت میں شامل ہوتا ہے کس کے گروہ میں شامل ہوتا ہے لائک مائنڈیڈ پیپل اپنے جیسے خیالات کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں شامل ہونا اس سے مراد کیا ہے ان کے طریقے پر ہونا ان کو پالو کرنا اور یہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور بخشش حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہے اس لئے جب لوگ آپ کو فرقہ واریت کی طرف بلائیں گروہ بندیوں کی طرف بلائیں تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ مجھے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباہ کرنا ہے آپ کی پیروی کرنی ہے خیامت کے دن آپ کی امت میں سے اٹھایا جانا ہے آپ کے پیروکاروں میں سے اٹھایا جانا ہے اور کیوں نہ ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لئے جبکہ ہم اگزسٹ بھی نہیں کرتے تھے جب ہمارا کوئی وجود بھی نہیں تھا اس وقت ہمارے لئے دعائیں کی اور ہماری بخشش کے لئے پریشان ہوئے آج ہم جب آپ کی امت میں بائی چانس بائی چانس اس لئے کہتے ہیں کہ ہم نے تو کوئی پلان نہیں کیا تھا یہ اللہ ہی کا فضل تھا کہ ہم اس گروہ میں پیدا ہو کے اگر ہم امت میں پیدا نہ ہوتے تو پھر کہاں ہوتے یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طور پر پیدا کیا اور اس کی اب کچھ ذمہ داریاں بھی ہم پر ہیں اور اس میں سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم شعوری امان لائیں آپ پر آپ کی اطاعت کریں آپ کا اتباہ کریں آپ سے محبت کریں اور آپ پر درود بھیجیں اور آپ کے مشن کو آگے بڑھائیں اور ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ اور درود و سلام کے بعد اصل موضوع پر آتے ہیں اور وہ ہے سرسرہ اور سرسرہ بیماری کا نام ہے باتونی پن باتونی پن کی بیماری جو بہت ہی خطرناک اور مزر ہے بہت سے لوگوں کو لگ چکی جب انسان بولتا زیادہ ہے تو سوچنے کا موقع کم ہوتا ہے اور جب سوچتا کم ہے تو پھر غلطیاں زیادہ کرتا ہے اور غفلت کی زندگی بسر کرنے لگتا ہے انسان کسرت کلام کی وجہ سے اصل مقصد سے ہٹ جاتا ہے وہ بھول جاتا ہے کہ وہ کیا کرنے جا رہا تھا زندگی کے بڑے بڑے مقاصد ان سے بھی انسان غافل ہو جاتا ہے کس وجہ سے زیادہ باتیں کرنے کے وجہ سے یعنی کرنے کے کام کے لیے انسان کو خاموشی چاہیے ہوتی ہے غور و فکر چاہیے ہوتا ہے چاہے آپ نے پلاننگ کرنی ہے تیاری کرنی ہے ان سارے کاموں کے لیے کیا درکار ہے ہموشی درکار ہے مختصر کلام درکار ہے تاکہ زیادہ وقت مفید کام کے لیے بچ سکے لیکن جب ہم لایانی باتیں شروع کر دیتے ہیں تو پھر اصل کام تو بھولی جاتا ہے یا وہ کوالٹی کا نہیں رہتا یہ بھی ایک بڑا نقصان ہے اس کام میں کوالٹی نہیں رہتی خیالات منتشر ہو جاتے ہیں یہ بہت بڑا نقصان ہے کہ انسان کے خیالات کے اندر کوئی اکسوئی نہیں رہتی سیدھے رسمے سے بھٹک جاتا ہے سیکھتا کم ہے جب بولتا زیادہ ہے تو انسان دوسروں پر کم سنتا ہے جب کم سنتا ہے تو سیکھتا کم ہے غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں جو لوگ کام کرنا چاہتے ہیں زندگی پر فوکس ہوتے ہیں پھر وہ ایسے لوگوں سے بھاگتے ہیں جو بہت باتونی ہوتے ہیں کیونکہ ان کا وقت زیادہ ہوتا ہے تو آپ اچھے دوستوں کی کمپنی سے محروم ہو جاتے ہیں اچھے سمجھدار لوگوں کی کمپنی سے دور ہو جاتے ہیں جب بہت زیادہ باتیں کرنے کی عادت ہو جاتی تو پھر انسان کے پاس اچھی باتیں کم ہو جاتی ہیں تو وہ غلط سرد باتیں ادھر ادھر کی سنی سنائی باتیں بیکار ردی قسم کی باتیں بحث مباعثے ان میں مبتلا ہو جاتا ہے تو ایسا انسان جو ہے وہ نہ کسی سے صحیح فائدہ اٹھا سکتا ہے اور نہ کسی کو صحیح فائدہ پہنچا سکتا ہے زندگی میں اس کے مقاصد نہیں ہوتے منتشر سوچے ہوتی ہیں اور اگر ہوں بھی تو وہ صرف باتیں کرتا ہے شیخ چلی کی طرح اپنے مقصد کو کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا کسرپ کلام جس میں ہر قسم کی باتیں ملی جلیوں جائز نجائز اچھی بری حلال حرام کڑوی کسیلی میتھی چوچو گم ربا یعنی کوئی فوکس بات نہ ہو فائدہ مند بات نہ ہو کسی ٹاپک کے اوپر سنجیدہ بات نہ ہو بلکہ کیا ہو کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ حضور باتیں جو شریعت کی حدود سے باہر نکلی بھی ہو شریعت نے زبان پر کچھ روک لگائی ہے کچھ اس کے لئے باؤنڈری لائن ہے کہ اس سے باہر کی بات نہیں کر سکتے اس چیز کے پیچھے مت پڑو جس کا تمہیں علم نہیں یعنی تم جانتے نہیں کسی شخص کا اور اس کے پیچھے پڑ گیا اس کی دشمنی مول لے لی اس کے اوپر الزام لگا رہے اس کی طرف سے تم بول رہے تو یہ کہا ہے زابطے کو توڑنا تو سرسرہ کہتے ہیں گفتگو کے غدود اور زابطوں کو توڑنا یعنی جس چیز کو شریعت نے حرام کیا ہے اس چیز کو حلال کر لینا اور سرسرہ منع کیوں ہے کیونکہ اس کے معاشرے اور افراد پر برے اثرات پڑتے ہیں غلط قسم کی گفتگو سے کیا ہوتا ہے جب انسان غلط گفتگو کرتا ہے تو اس سے دوسرے لوگ مس لیڈ ہوتے ہیں تو غلط باتیں کیا ہیں دوسروں کو بے وقوف بناتی ہیں ان کو مس لیڈ کرتی ہیں ان کو نقصان دیتی ہیں ان کی عزت و قدر میں کمی کرتی ہیں بعض وقت انسان کسی کو ہرٹ کرنے والی بات کرتا ہے یہ تو کر کے چلا جاتا مزاک اڑا کے اور دوسرا سرس ساری زندگی کے لیے احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتا بہت سے لوگوں کے اندر غیر مرئی قسم کا خوف کیوں ہوتا ہے کبھی سوچا آپ نے لوگ لوگوں سے کیوں ڈرتے ہیں اس سوال کا واحد جواب کیا ہے ہر کام میں ہم اللہ سے نہیں ڈرتے لوگوں سے ڈرتے ہیں اور جو اللہ کو چھوڑ کر لوگوں سے ڈرے پھر اللہ سبحانہ وتعالی اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں اس کو لوگوں کے حوالے کر دیتے ہیں اللہ تعالی بھی اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور بندے بھی اس کو چھوڑ دیتے ہیں مثلاً آپ جب کپڑے پہن رہے ہوتے ہیں کوئی خاص قسم کے کسی شادی پہ جانے کے لیے تو آپ کے ذہن میں بار بار کون آ رہا ہوتا ہے لوگ آپ خود کیوں ہونے اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ مجھے کیا سوٹ کرتا ہے مجھے کیا اچھا لگتا ہے مجھے کیا پسند ہے اپنے آپ کو بھی بھول جاتے ہیں اور کس کا فکر لگ جاتا ہے لوگوں کا کسی شادی پہ جانا ہو کسی غمی پہ جانا ہو بازار جانا ہو سکول جانا ہو مدرسہ جانا ہو کسی سے ملقات کے لیے جانا ہو کسی بیمار کی عادت کے لیے جانا ہو سب سے زیادہ کیا چیز ذہن پہ چھائی رہتی ہے لوگ کیا کہیں گے لوگوں کا ڈا یعنی لوگ کیا کہیں گے کہیں گے کو انڈرلائن کیجئے لوگ کیا کہیں گے کیونکہ ان کا کہنا ہم پر اثر انداز ہوتا ہے ان کی باتیں ہم پر اثر انداز ہوتی اسی لئے سرسرہ ناپسندیدہ ہے کیونکہ یہ لوگوں کی زندگی حرام کر دیتا ہے لوگوں کا جینا حرام کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ایسی بات کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم نہ ہو بے شک کان آنکھیں اور دل ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا کس کس سے سوال کیا جائے گا کان سے کیا سوال ہوگا کیا سنتے تھے آنکھ کیا دیکھتے تھے حلال یا حرام اور دل کیا سوچتے تھے انسان سوچتا کیا ہے وہ جو دیکھتا ہے اور وہ جو سنتا ہے یہ دو کھڑکیاں ہیں دل کی دو دروازے ہیں ان دو کے راستے جو کچھ اندر جاتا ہے انسان اسی کے بارے میں سوچتا رہتا ہے اس لئے کچھ بھی پڑھنے سے پہلے کچھ بھی تصویریں دیکھنے سے پہلے کوئی بھی منظر کوئی بھی سین دیکھنے سے پہلے سوچیں کہ کیا اس کا دیکھنا میرے لئے حلال ہے اسی طرح سننے سے پہلے بھی آپ دیکھیں کہ کس چیز کو کلک کر رہے ہیں میوزک ہے گانا ہے خضول باتیں ہیں خضول ٹاک شوز ہیں جس کے اندر دیا جانے والا علم بلکل ریلائیبل نہیں صرف لوگوں کے اپنے اپنے خیال ہیں یہ سب اکٹھے ہو کر یہ آنکھوں دیکھیں یہ کانوں سنی باتیں جن کی کوئی حقیقت نہ ہو یہ اکٹھے ہو کر مجھ پر کیا اثر ڈالیں گے میری سوچ کیسے بنے گی میرا دل کیا سوچے گا اور پھر دل کے اثرات کہاں کہاں ہوتے ہیں دل کے اثرات کس چیز پر پڑتے ہیں ہمارے سارے جسم پر دل تمام آزا کا رئیس ہے جو دل میں ہوگا وہی پھر انسان کے ہاتھ میں ویسے حرکت کریں گے انسان کے پاؤں بھی اسی طرف کو چلیں گے انسان اپنی زندگی میں وہی چیزیں اختیار کرے گا آپ اپنی سٹڈیز کے لیے کوئی سبجکٹ چوز کریں گے تو وہی کریں گے جو آپ کے دل میں ہوگا آپ لباس بنائیں گے تو وہ ایسا ہی بنائیں گے جیسے لوگ آپ سے چاہتے ہیں کہ آپ پہنے آپ شادی بیعہ وہاں کریں گے جہاں آپ کا دل چاہے گا تو اس لیے دل کی حفاظت کتنی ضروری ہے کہ دل تک وہ چیزیں نہ پہنچیں جو آپ کو نقصان دینے والی جو آپ کی ساری زندگی کا نقشہ بدل دینے والی کسی بھی چیز کی طرف اگر انسان دیکھے اور اس کی محبت دل میں ایسے آنے لگے کہ انسان اپنی زندگی کے مقصد سے ہٹنے لگے آخرت کی یاد بھولنے لگے یا آخرت سے وہ چیز غافل کرنے لگے تو نگاہیں بند کر لو نگاہیں پھیر لو کیونکہ کان آنکھ اور دل کے بارے میں سوال ہوگا کب سوال ہوگا کہاں ہوگا قیامت کے دن ہوگا ہم نے کبھی بھی نہیں سوچا کہ ان سے بھی سوال کیا جائے گی یعنی ڈائریکٹ ان سے پوچھا جائے گا کیونکہ کان کی نمائندگی کون کرتا ہے زبان کان کی نمائندگی یعنی میں نے سنا یہ کون بول رہا ہے کان کو بھی غلط انبال کر لیا کس نے کیا زبان میں میں نے دیکھا تھا حالانکہ دیکھا کوئی نہیں تو آنکھ پر جھوٹ کس نے بولا زبان میں مجھے معلوم ہے دل پر جھوٹ کس نے بولا زبان میں کس قدر خطرناک چیز ہے کہ سارے آزاں جو ہیں ان سب کو ہلاکت میں ڈالنے والی چیز ہیں تو سرسرہ کہتے ہیں کسرت کلام کو جس میں باطل چیزیں بھی شامل ہو غلط بیانی بھی شامل ہو اچھا ایسا کیوں کہا جاتا ہے میں نے سنا تھا میں نے پڑھا تھا مجھے معلوم ہے اپنی بات میں زور پیدا کرنے کے لیے اپنی برطری جتانے کے لیے یہ بتانے کے لیے کہ میں بہت کچھ جانتا ہوں علم کا روپ جھاڑنے کے لیے یا دوسروں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے احساس کم تری کا ایزالے کے طور پر ہمارے جو خیالات ہیں پراغندہ اور توہمات ہیں ان کی بنیاد پر باتیں کرنا اور باتوں کو مکس اپ کر دینا یہ درست نہیں یہ سرسرہ میں شامل ہے خلاصہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے بغیر علم کے بات کرنے سے روکا ہے بلکہ ایسی بات کرنے سے بھی روکا ہے جو وہم و گمان پر مبنی ہو اتنی خطرناک بات ہے یعنی ہمیں صرف وہ بات کرنے کی اجازت ہے جس کے بارے میں ہمیں یقین ہو کہ یہ درست ہے لوگوں کے بارے میں ہم کتنے مزے سے بیٹھ کر آئے دیتے ہیں ان کے نام رکھ دیتے ہیں ان پر الزام لگا دیتے ہیں حالانکہ ہمیں ان کے بارے میں صحیح معلومات نہیں ہوتی صرف سنی سنائی ایک نے بدگمانی کی اور اس نے جب بول دیا دوسرے کے سامنے کسی کے بارے میں تو اس نے کیا کیا اس کی بات کو ریفرنس بنا لیا اور اس بے بنیاد بات کو آگے موچا دیا کہ جو لوگوں کے بارے میں سکینڈلز مشہور ہوتے ہیں اس کی بھی بنیادی وجہ یہی ہوتی بغیر سوچے سمجھے باتیں آگے پہنچاتے جانا کم گفتگو ایمان کی علامت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیاء اور اجز ایمان کے دو شوہے ہیں حیاء اور اجز اجز کا مطلب آجزی کا اظہار کرنا اور اجز کے لئے لفظ ای استعمال ہوا ایمان کی پر شرح اور ایمان کہتے ہیں قلت الکلام کو اجز کے مرات صرف دل کا اجز نہیں بلکہ قلیل گفتگو بھی دیکھیں جو کچھ ہم بولتے ہیں کیا اس کا بوجھ دوسرے پر پڑتا ہے دیکھیں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک ہوتے بہت بولنے والے اور اپنی بات منوانے والے اور دوسرے ہوتے ہیں جو سننے والے اور سن کر بات سمجھ کر ضرورت کی بولنے والے ان دونوں میں کچھ فرق ہے تو جو شخص سنتا زیادہ ہے اور صرف ضرورت کی بولتا ہے اس کا بولنا ہمارے لئے دل کو خوشگوار گزرتا ہے اور جو سنتا کم ہے اور صرف سناتا ہے اور اپنی سناتا ہے غلط سلط سناتا ہے بغیر علم کے بولتا ہے اس کا بولنا کیسا بولنا ہے ایک بوجھ ہے کانوں پر دل پر تو حدیث میں کیا آتا ہے الحیاء بالعیو شعبتان من الیمان اور ایک جو ہے وہ صرف دل کی آجزی نہیں صرف ویسے آجزی نہیں بلکہ کلام کی آجزی بھی ہے کلیل گفتگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عصوہ حسنہ کیا تھا آپ اللہ کا ذکر زیادہ کرتے تھے کیا کرتے تھے اللہ کا ذکر زیادہ کرتے تھے لایانی گفتگو نہیں کرتے تھے حضور باتیں نہیں کرتے تھے نماز لمبی پڑھاتے اور خطبہ مختصر خطبہ مختصر یعنی پریکٹیکل زیادہ باتیں کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نماز کے بعد دوسری نماز کہ ان دونوں کے درمیان کوئی لعب بات نہ ہو اللہین میں اندراج کا باعث ہے اللہین میں اندراج کا باعث ہے یعنی لفی اللہین نیک لوگوں کا نام عمال کہاں ہوگا اللہین میں لیکن کون ہے وہ خوش قسمت جن کا نام ہے عمال